آج کی سب سے پیاریا حدیث کی طرف چلتے ہیں حضرت جابر حضرت اللہ کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندتے ہوں گے یعنی پاؤں سے روندتے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ چوٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے استغفراللہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنی رحمت میں رکھے ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے سنتے سکھائی اور ہم ان سنتوں کو لے کے احادیثوں کو لے کے آگے چلیں اگر آپ میری ان ویڈیوز کو آگے پچھاؤ گے اور احادیثوں سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کا کوئی مشکل ہوگا تو اس کا بھلا ہوگا تو اس کی پریشانی ختم ہوگی تو سمجھے آپ نے دنیا میں اس تمام لوگوں کی مدد کی اور تمام لوگوں کی پریشانی ختم کی آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے صرف ایک سو پچاس مرتبہ اس اسم کو پڑھیں یعنی یا رحیمو اور آپ کی سات مرادیں پوری ہوں گے یعنی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے ماں بیٹے سے ناراض بیٹا ماں سے ناراض تو یا رحیمو کا بیٹ کریں شادی کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے چلتے پھرتے اٹھائیس مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ یا رحیمو پڑھیں یقین مانیں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی چیز گم گئی ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کا مسئلہ ہے تب بھی یا رحیمو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جتنا بھی پشیدہ مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے اپنے رب سے دعا کریں اپنے رب کے رحم کو پکاریں یا اللہ یا اللہ ان کی مشکلیہ سان کر دیں یا اللہ جو سن رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو حل کر دیں یہ میری دعا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لئے تو آپ بھی جو آپ دعا مانگتے ہو اپنی فریاد اپنی مراد پانا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں تیتیس مرتبہ کریں اکتالیس مرتبہ کریں گھیارہ مرتبہ کریں جتنا ٹائم شارٹ ہے اتنے میں یہ وظیفہ کریں جیسے یاد آئے یہ وظیفہ کریں اول آخر درود پڑھیں اور یقین مانیں آپ کی جتنی بھی جاہز حاجات ہے اللہ پاک فورا اسی وقت پورا کرتے ہیں یہ ایک لمحے کا وظیفہ ایک ہی ٹائم میں پڑھا جانے والا وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور اس کو کریں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکل آسان ہوگی اسی کے ساتھ اس پہنگ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا استخارہ کریں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں